اسلام علیکم میں ہوں فیصل زمیر فرام جافریکوڈ ڈاٹ کام کی جانب سے اس کلاس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پائی تھن کیوں ضروری ہے کیوں آپ پائی تھن سیکھیں کچھ پوائنٹ میں نے یہاں پر لکھے ہیں آپ ان کو پڑھیں میں بھی پڑھ کر سناتا ہوں ایکس بین بھی کرتا ہوں فرسٹ آفال یہ ہے کہ یہ ایک بیگنر لینگویج ہے اگر آپ بیگنر سٹوڈنٹ ہیں پروگرامنگ میں آنا چاہتے ہیں تو اگر آپ پائی تھن پہلے سیکھ لیں تو پائی تھن بہت ہی ایزی ہے بہت ہی آپ کے لیے مناسب ہے اگر آپ پہلی لینگویج آپ کی پائی تھن ہے تو اس کے علاوہ یہ جس طرح پہلے میں نے بتایا ہے ایزی سیمپل ریڈیبل آپ اس کو آسانی سے ریڈی بھی کر سکتے ہیں اس کے کوٹ کو اس کے پاس ٹینر لیبریریز ہیں جن کو یوز کر کے آپ مختلف فنکشنلیٹی کو گیٹ کر سکتے ہیں کمیونٹی سپورٹ بھی ہے اگر کہیں پر پھانس جائیں تو اس کے لیے ہیلپ بھی آپ مل سکتی ہے ٹرینڈیڈ بھی ہے کہ اس لینگویج کا ایک خاص ٹرینڈ بھی آت کل جا رہا ہے پائی تھن کا پائی تھن ورک آن ڈیفرنٹ پلیٹ فارم میلز کہ کوئی بھی آپ رنگ سسٹم یوز کر رہے ہیں تو انس پر پائی تھن کو آپ چلا سکتے ہیں رن کر سکتے ہیں اور دوسرا اس کا جو سینٹیکس ہے وہ بلکل انگلیش لینگویج کی طرح ہے میلز کہ اس میں انگلیش لینگویج کی طرح سمراد یہ ہے کہ اس میں انگلیش لیٹر یوز ہوتے ہیں جس طرح ایف ہے اس طرح ایلس ہے ڈو ہے وائل ہے اس طرح انگلیش لیٹر اس میں یوز ہوتے ہیں تو آسانی ہوتی ہے بگنر کے لیے دوسرا اس میں یہ ہے کہ جو اس کے نیکس لائن ہے اس کا میں آپ کو ٹو دی پوائنٹ بتا رہا ہوں کیا لکھا ہوا ہے کہ فرض کریں آپ نے کوئی فانکشنلیٹی بنانی ہے پیچ پی میں سی پلس پلس میں یا دوسری لینگویج میں تو اس میں آپ کو زیادہ کوڈ لکھنا پڑتا ہے وہی فانکشنلیٹی اگر آپ پائیتھن میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے کچھ لائن لکھنی پڑتے ہیں تو آپ کی وہ فانکشنلیٹی آپ کو مل جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ جو لینگویج ہم لکھتے ہیں جس طرح پی ایچ پی ہے سی پلس پلس ہے تو اسی طرح پائیتھن بھی ہے تو یہ ہائی لیول لینگویج ہے ان کو کنورٹ کرنے کے لیے ایک ٹرانسلیٹر یوز ہوتا ہے تو تین قسم کے ٹرانسلیٹر ہوتے ہیں جو ہماری ہائی لیول لینگویج کو لو لیول لینگویج میں کنورٹ کرتا ہے کیونکہ کمپیٹر جو ہوتا ہے وہ لو لیول لینگویج کو انڈسٹینڈ کرتا ہے اس لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں ٹرانسلیٹر یوز کرنا پڑتا ہے جو ہماری ہائی لیول کو لو لیول لینگویج میں کنورٹ کرتا ہے تو اس میں سے ایک interpreter use ہوتا ہے جو ہماری high level language کو low level میں convert کرتا ہے تو python high level ہے تو اس کو convert کرنے کے لیے low level میں تو interpreter use ہوتا ہے تو interpreter کیسے کام کرتا ہے line by line چک کرتا ہے code کو جیسے اب لکھتے ہیں فوراں آپ کی line execute ہو جاتی ہے اور فوراں اگر اس میں کوئی mistake ہوتی ہے error ہوتا ہے فوراں آپ کو اس کے بارے بتا دیتا ہے اچھا اس کے بعد ہے یہ جو آخری line ہے python can be treated in procedural object oriented functional way اب تین چیزیں اس میں دی گئی ہیں یہ ایک قسم کا style ہے design ہے ایک طریقہ کار ہے لکھیں کا language کو first of all procedural programming اب اس میں جو لکھا ہو ہے is a use of code in stepwise procedure to develop application اگر آپ نے application بنانی ہے تو اس میں کسی functionality کو get کرنا ہے تو اس کے لیے ہم step by step procedure بناتے ہیں کہ first of all یہ کریں گے for example ہم انہیں number لینے ہیں user سے ان کو ہم نے multiply کرنا ہے divide کرنا ہے اس کے بعد user کو ہم نے اس کا result سامنے show کرنا ہے ایک step by step ہم چلتے ہیں تو اس قسم کی programming skill کو یا programming way کو ہم procedural programming کہتے ہیں دوسرا ہوتا ہے object oriented programming اس میں ہم ہر چیز کو object consider کرتے ہیں جس طرح car ہے student ہے تو اس کو ہم object consider کرتے ہیں تو ہر object جو ہوتا ہے اس کی دو چیزیں ہوتے ہیں ایک data member ہوتا ہے دوسرا member function ہوتا ہے data member سے مرادی ہے کہ کسی object کی خصوصیات اس کی characteristics جس طرح اس کا نام ہے father name ہے age ہے اس کی یہ data member ہے member function سے مرادی ہے کہ اس کا behavior جس طرح student ہے تو وہ student exam دے سکتا ہے student جو ہوتا ہے وہ fee pay کر سکتا ہے student جو ہے وہ support نیسا لے سکتا ہے یہ اس کے کچھ behavior ہوتے ہیں اس کو member function کہتے ہیں دوسرا functional programming ایسی programming ہوتی ہے جس میں ہم function create کرتے ہیں function ایک ایسا ہمارے پاس ایک feature ہوتا ہے ایک skin ہوتی ہے کسی programming language میں جو ہم ایک بار اس کو لکھتے ہیں develop کرتے ہیں اور اس کے بعد جسٹ ہم اس کا نام لکھتے ہیں function کا تو ساری کی سارے functionality ہمیں مل جاتی ہے تو ایسا تھی application جس میں ہم function کو create کریں functions کی base پر application کو develop کریں تو وہ جو programming ہمارے پاس جو ایک way ہوتا ہے programming کا اس کو ہم کہتے ہیں functional programming تو یہ تین جو ایک way یہ ہم python میں کر سکتے ہیں تو slowly slowly ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ بہت کچھ آپ سیکھ سکیں گے تو next ہمارے پاس ہے کہ جو python ہے وہ top of the list ہے اگر آپ سارچ کریں کہ 2021 میں کونسی language top پر جا رہے تو آپ کو python ملے گا اس کا جو smooth ہے وہ میں نے یہاں پر screenshot دیا ہے تو آپ بھی اس کو سارچ کر سکتے ہیں سارچ کر سکتے ہیں سارچ کر سکتے ہیں سارچ کر سکتے ہیں سارچ کر سکتے ہیں